اور وہی تین تھے خارجی یہ لوگوں نے بیٹھ کر یہ ایک معاہدہ کیا کہ ایک وقت میں پندرلی تاریخ رمضان مبارک تھی ان تینوں کے اوپر حمدہ کرو فجد کی نماز ہو ابن ملجم نے کیا کہ میں حضرت علی پر حمدہ کم گیا دو اور تھے ایک نے کہا میں معاہدہ پر اور ایک نے کہا کہ میں عمر بن الاسبر تینوں میں حمدہ کیا لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہے حضرت معاہدہ پر لیکن وار ووچھا پڑا زخمی ہو گئے لیکن چند دن میں زخم مندمل ہو گیا سہتیاب ہو گئے ناکام ہو گئے حضرت عمر بن الاسبر شروع ملجم گئے نہیں علیل سے زماز فجر میں نہیں پہنچے ان کی جگہ جو امامت کا راہ تھا اس کو اس نے خیصت دیا حضرت علی پر وار تحایت دارگر ہوا جو اس نے شانی پر خنجر کا وار تھا کیونکہ زہر میں بوجا ہوا تھا ابن ملجم کا وہ خنجر وہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شاہدت کا ذریعہ ہوئے یہ شاہیت کس نے کیا خواری جنگ کوئی اصلاف نہیں اس نے خارجی کون تھے حضرت علی ہی کے ساتھ تھے حضرت علی کے لکھتر سے کٹ کر خواری کی جماعت وجود میں آئی اور پھر حضرت علی نے اسے جہاد کیا لہروان کی جنگ جس میں کسیار ہزار خارج مارے گا یہ تقریباً چوراسی ہزار کا عدد بنتا ہے کہ اور ایک لاکھ سمجھئے یہ تو تین جنگوں کا ٹول ہے جو میں نے آپ کو بتایا تین جنگوں میں ایک سے مسلمان پتل ہوئے دوسرے کی دلواروں سے اور جو اتنے ادھر ہوئے ہوئے تو کن سے کن میرا اندازہ ایک لاکھ مسلمان اس پانچ برس کے عرصے میں باہنی خانہ جنگی خانہ جنگی جب ہو گئی ہے تو توسیع اب کیا ہوگی اب اپنی جو ہے اپنا معاملہ جو ہے وہ تیہ کرنے کے لیے دلواریں نکل آئی ہیں تو باہر وہ توسیع انقلاب اسلامی کا عمل ہوت گیا سادس جو تھی عبداللہ عبداللہ صاحباتی اس کی سب سے بڑی کامیانی یہ ہے یہ توسیع کا عمل فتح وہ جس کے بارے میں اطمال کا برسے سب بھی ست سہی ہوں گا کہ تھنکہ لتھا کسی سے سہل روان ہمارا کوئی طاقت بھی نہیں سپر فاور کونوں گھنے کے لیے اسرا کا حاج پہ ہو کیا خیسمی ست نہیں میں فتح ہو جیتا اب ساتھوں جو اس حلاب کو روک سکتا عالمی سطح پر اسلام کا بول بالا اسی وقت ہو جاتا لیکن سبائی سادس اور ایرانی بلیکٹلزم کے ساتھ اس کا گھٹ جوڑ اس کا نتیجہ جو نکلا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ بھی کن کے ہاتھوں ہوئی انہی سبائیوں کے ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے جبکہ وہ مجرور تھے پوچھا گیا کہ کیا ہم حسن کے ہاتھ پر بیعت کرنے حضرت علی کا جواب سب حصت پر ہو نہ میں تمہیں روکتا ہوں نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا تم جانو تمہارا اگر تم حسن کو اس کے لائف سمجھتے ہو اور اہل سمجھتے ہو حضرت روکتا ہے لیکن صرف میرے بیٹے ہونے کی وجہ سے میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کروں لیکن بارہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی چھ مئینے حضرت حسن جو ہے خلیفہ رہے مسلمانوں علیر معامیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ حضرت علی کے حضر بیعت کی نہ حضرت حقل کے حضر بیعت عمر صلاحات انہوں نے بیعت نہیں آدم اسلام جو ہے مستحف نہیں ہوتا کہ حضرت علی قید خلافت لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیش خدمی کی حضرت معامیہ کے خلاف یہ کہ ظاہر بات ہے اگر خلافت یہ صحیح ہے تو انہیں اس کو بیعت کر دی چاہیے ادھر سے حضرت معامیہ ایک نسکر لے کر نکلے لیکن حضرت معامیہ کی طرف سے پیش کش ہوئی صلاح کی پیش کش اور اس سے پہلے ایک واقعہ یہ پیش آگیا کہ خبر اُڑ گئی حضرت حسن کا نسکر جو جا رہا تھا حرامل دستہ آگے آگے یہ خبر اُڑ گئی مقابلہ بھی ہوا ہی نہیں کہ اسے شکست ہو گئی ہے وہ سب جو ہلاک ہو گئے ہیں اس کا نتیجہ ہی نکلا کہ حضرت حسن کا ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے بغاوت کر دی حضرت حسن نے مدائن میں کسرہ کے محل میں جا کر پناہ لی اور جان بچائی اپنے ساتھیوں سے اپنے ساتھی کون تھے وہی سبائی وہی سب سے بڑی قوت تھے حضرت حسن کو تلربہ ہو گیا دیے لوگ کیا ہیں ان کی حقیقت کیا ہے لہٰذا جیسے حضرت معامیہ کی طرف سے پیش کشائی صلاح تھی انہوں نے آمادگی دائل کر دی کہ میں صلاح کے لیے تیار حضور کی پیشنگوئی بھی تھی حضور نے فرمایا تھا کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے اللہ حرانہ ایک وقت میں مسلمانوں کی دو جماعتوں کے مابین صلاح کرا لے گا یہ سن اکتالیس ہجری ہے دیم میں رکھئے تھا حضرت معامیہ نے بلینک پر بھیجا ہے جسے آج کی صلاح میں آپ کہیں گے بلینک چیک کہ حضرت حسن جو سرائیت چاہے لکھ دے مجھے بنجور حضرت حسن کی پہلی سر کیا تھی عام معافی ہوگی جنرل امنیسٹی ہوگی باہمی خانہ جنگی کے دوران جو تھی ایک دوسرے کے خلاف ہوا ہے اس پر کوئی کارروائی نہیں ہو پہلی بات منظور دوسری بات ایران کا یہ صوبہ احوات یہ احوات کا صوبہ ہے جس میں تیو ہے ایران میں تک سے زیادہ کس کا خراج مجھے ملے گا منظور دیتری شرط دیت لات گرم کا مضیفہ میرے پھوٹے بھائی حسین کا ہوگا منظور جو تھی شرط جتنے وضائف جو ہے مسلمانوں کے لئے مقرر ہوں گے ان میں بنی غاشم کو سب سے زیادہ حصہ بنے گا جو تھی شرط بھی منظور جاروں سرائط منظور کلا ہو گئی حضرت حسن نے اعلان کرا دیا اگر خلافت معافیہ کا حق تھی تو وہ انہیں پہنچ گئی اور اگر میرا حق تھی تو میں نے انہیں صوب دی میں اب اس کا دعوے دار نہیں ہوں تب حضرت معاویہ نے بیعت لی ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے قید خلافت شروع ہوا اب نوٹ کیجئے ذرا پانچ سال کی خانہ جنگی ایک لاکھ مترمانوں کا قتل ایک بسرے کی تھی گوہتر واروں کے کس قدر شاق جزرا ہوگا آپ کی صلح کا معاملہ ان سبائیوں پر وہ جو ساونتر ریمونسکری فورسی تھی جو ارشان کی جڑے کھوڑنا چاہتی تھی جو مختلف قرمین گاہوں کے اندر پناہ لے کر بہتے ہوئے تھے کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے ہوئے اس موضے کو بے خوبنجے اٹھا کر دیکھتے تھے لیکن تاریخ کی ایک عجیب حقیقت سامنے آتی ہے پورے بیس مرس یہ دو چار سال کی بات نہیں حضرت معاویہ قہد خلافت پورے بیس مرس اکتاری سے لے کر سن ساتھ تک کوئی باہنی خانہ جنگی نہیں کوئی بغاوت نہیں کوئی فتنہ نہیں کوئی فتان نہیں کوئی اختلاف دور خلافت راکھتا کے بعد کا اہل زرگی سب سے زیادہ بغارت دوں دور خلافت راکھتا کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نوکہ عزیز صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر یہ فتنہ نہ رہا فتان نہ رہا اختلاف نہ رہا خانہ جنگی نہ رہی تو ہوتا ہے گادہ پیما پھر کاروان ہمارا اب خوش کشی ہو رہی ہے شہر پسطنطنیہ جو ابھی تک مسلمانوں کے صرف فتح نہیں ہو پایا تھا کہہ رہے شہر اور وہاں ابھی وہ بیٹھا ہوا تھا اس پر خوش کشی ہوئی اس خوش کشی میں صدح کاروان یدید ابن معاویہ اور اس خوش میں کون کون شریف حضرت حسن شامل حضرت حسین شامل رضی اللہ تعالیٰ اور سب سے بڑھ کر نیزبان رسول ان کو کہ نیزبانی کا شرف حاصل ہوا تھا حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ وہ اس دسکر میں تھے اور وہ نے وسیعت کی تھی کہے مسلمانوں اگر تم فتح نہ کر سکو اس دسکر کو اس شہر کو تب بھی مجھے وہاں دفن کر دینا جہاں تک تمہاری رسائی ہو سکے اگر تم پسپائی ہوئی شہر فتح نہیں ہوا پسندنیا لیکن یہ کہ حضرت ابو عیوب انساری انہوں نے جام سعادت روش کیا انتظار فرمایا تو پسندنیا کی فضیل سرے ان کو دفن کیا گیا وہاں آج بھی رومانی اور اس دسکر کے ستے سالار کون جزید ابن معافیہ یہ حقائص ہے کاریس اس کو زندر ہے بہرحال تیس مرخ حضرت معافیہ کے ان سبائیوں کے اور فتنہ پروروں کے اور جو سادسی علاقے سے ان کے سینے پر جو ساپ لوٹے ہوں گے اسے آپ اندازہ کرتا کس بیس سالہ اہد خلافت کے درمیان میں واقعہ تیش آیا وہ واقعہ ہے جزید کی ولی اہدی کا معاملہ اُس کا فیصلہ لرحقی تب سن اکیاؤن کے آت پاس یہ بہت ذرا نوٹ کیجئے سن اکتالیس سے اکیاؤن تک کوئی اختلاف کوئی جھگڑا کوئی خرکشہ قطران نہیں میں نے وہ چیزیں شائع کرنے کے لیے دیتی ہیں اب تائے گا اب یہ سب شائع ہوں گی انشاءاللہ اس وقت شائع پلیس جو ہیں ذرا مہتاد ہیں میں نے وہ عبارتیں دی کہ حضرت معافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے اکرام فرماتے رہے حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں کا کس نے ان کی خدمت میں بڑے بڑے حدیعہ پیش کرتے رہے دونوں جاتے تھے حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمیش جاتے تھے ملاقات کرتے تھے اور وہاں آ کر ان کا جو عزاد و اکرام ہوتا تھا وہ تاریخ نہیں ایک بات اور سن لیجے کہ حضرت معافیہ نے حضرت حسن ہی کو اپنا ولی اہد معین کیا تھا لیکن مسئلہ کیا ہوا یعنی کوئی ڈائنسٹی فاؤنڈ کرنے کا ارادہ حضرت معافیہ کا ہرگز نہیں تھا ورنہ حضرت حسن کو کیسے ولی ایک بناتے کوئی اپنی جو ہے خاندانی حکومت قائم کرنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن حضرت حسن کا انتصال ہو گئے اب کیا کرے اب سوال کھڑا ہو گیا کہ آیا امت کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا جائے کیا اب کوئی معاملہ تیہ کیے بغیر پھر حالات کے رخ کے اوپر جو ہے آزادی کے ساتھ حالات کو اپنے رخ پر بہنے کا موقع دے دیا جائے یہ تھا اصل مسئلہ کہ جس پر کچھ حضرات کی طرف سے حضرت معافیہ کی خدمت میں یہ تجویز پیش ہوئی اچھا تجویز پیش کرنے والے کون ہیں یہ بھی سن لیجی ایک صحابی جن کا نام ہے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کون ہے یہ نہ بنی حاشم میں سے ہے نہ بنو امیہ میں سے یہ مکے کے ہے ہی نہیں دائف کے ہے سقفی ہے بنو سقیس میں سے لیکن یہ کس درجے کس پائے کے صحابی ہیں کہ بیعت رضوان میں شامل تھے بیعت رضوان جو سن چھے ہجری میں ہو رہی ہے یہ اب واقعات جو ہم بیان کر رہے ہیں سن اکیامن ہجری کے ہیں پیتالیس پرس ایک شخص کے اوپر گدھرے ہیں اور یہ شخصوں میں سے